بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹوپک جو ہے بھیڑ بکریوں کی پرورش اور اس پہ جو آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے بہت سارے لوگ فیس بک پہ اور بہت بہت سے اپنے نسخے پیش کر رہے ہیں اور اپنی تھیوریاں پیش کر رہے ہیں اس سلسلے میں میں نے بہت سارے پیج اور یہ دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ کیا کیا ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک لاکھ رپے مہینہ کماؤ بکریوں کا کوئی کہتا ہے پانچ لاکھ رپے بکریوں کی پرورش پاکستان میں روایتی طور پہ دہی علاقے میں کی جاتی ہے یہاں دو دو چار چار بکریوں لوگ رکھتے ہیں اور یا پھر کے پی کے میں ہے کہ وہ بڑے پمانے پر رکھتے ہیں اور گریزنگ ان کے پاس ہے بہت ساری جگہ ہے اور شدید سردی میں وہ پنجاب کا رخ کرتے ہیں تو بھیڑ بکریوں کی فیڈنگ کے بارے میں ایک دو بکریاں رکھنیاں تو ٹھیک ہے جیسے مرگیاں آپ رکھتے ہیں دیسی مرگی پانچ چھ مرگیاں تو آرام سے وہ کھا لیتی ہیں باہر سے بھی کھا لیتی ہیں وہ ان کو چارہ وغیرہ بھی مل جاتا ہے گھر سے روٹی بھی مل جاتی ہے جب لیکن کمرشل فارمنگ کرتے ہیں آپ اس کو جو چالیس پچاس یا سو دو سو پہ جاتے ہیں تو اس میں منیجمنٹ اور نیوٹریشن کے بڑے اہم مسئلے ہیں یہ کہہ دینا کہ یہ بکریوں لے لو اور سو بکری سے پانچ سو ہو جائے گی اور پانچ سو سے ہزار ہو جائے گی یہ سارے جو خیالات ہیں پاکستان میں ابھی تک کٹا فارمنگ کے بعد بکریوں کے فارمنگ شروع ہوئے پہلے کٹے میں بہت منافع تھا بڑے لوگ آئے جناب لیکن ہماری فیڈنگ کاؤسٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ فارمر کو بعد میں بہت ساری مسائل پیدا ہوتے ہیں اسی سلسلے میں جو بکریوں کی خراب جو ہے وہ جب ہم کمرشل لیول پہ یا بڑے پمانے پہ رکھتے ہیں تو ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جو پچاس کلو کی بکری ہے تو اس کو جو ڈیڑھ کلو ڈرائی میٹر چاہیے اور آدھا کلو ونڈا ونڈے کے بغیر کوئی جانور بھی گروت سائی نہیں کرتا آپ ولیتی مرگی کوئی گھر میں رکھ لے گا تو وہ فیڈنگ کے بغیر مشکل ہو جائے گا زیادہ رکھے گا جب بھی آپ کمرشل لیول پہ گھر پہ آپ رکھ لے پچاس مرگیاں تو وہ مینج کرنا مشکل ہو جائے گا اسی طرح وہ لوگ شاک شاک سے لیتے ہیں لیکن دو چار بکریوں کی پرورش اور جو سو بکری کی پرورش میں بہت سارے مسائل ہیں اور ان کے جو سمجھنے کی ضرورت ہے تو جو ہمارے جانوروں کی خراک ہے وہ اب لوگ کہتے ہیں کہ سوانجنہ لگا لو اور پتے کھلا دو پتوں سے جانور گرین فارڈر سے یہ جانور نہیں پل سکتا جب تک اس کو آپ کنسنٹریٹ جس کو ونڈا کہتا ہے جس میں مکی ہے دانہ کوئی بھی ہے گرینز ہیں اور اس میں پروٹین ہے اور اس میں وائٹیمنز ہیں اور منرلز ہیں جب آپ پچاس ساٹھ پہ جاتے ہیں تو اس میں سارا پھر اس کا ہرڈ ہے اس کو دیکھنا ہے اس کو مینج کرنا ہے اب اگر ایک نوکر کو آپ کرتے ہیں وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس کی منیجمنٹ بہت مشکل ہے مرگی کھانے میں تو مرگی انڈا دے کے فارغ ہو جاتی ہے تو وہ بیچ دیا جاتا ہے لیکن یہاں جو پریگنٹ بکری پہ لے کر ہونا پھر اس کا بچہ پیدا ہونا پھر اس کو دیکھنا یہ سارے ایشوز ہیں اس میں جو آپ اگر بہت اچھی منیجمنٹ ہوگی تو نوکر وغیرہ عام طور پر کیر نہیں کرتے تو اس میں آپ کو گروپنگ کرنی ہے اس کے بریڈنگ کے اس میں ٹریٹمنٹ کے یہ سارے ایشو ہیں یہ بیٹھے بٹھائے کہہ دینا کہ یہ ایک لاکھ رپاہ کمائیں دو لاکھ کرمائیں فیزی بیلٹیاں دیکھیں ساری پڑی ہیں یہ نیٹ پہ ہر چیز ہو سکتی ہے آپ دس لاکھ بھی کمائ سکتے لیکن اس کا سارا ایک طریقہ ہے بڑی ڈسکشن ہوتی ہے میں تو حران ہوں یہ جو یوٹیوب پہ کیسے کیسے جناب اس طرح کر لو اس طرح کر لو اب کٹے ختم ہو گیا بکریاں آگئیں بکریاں آگئیں تو کوئی اور چیز آ جائے گی تو یہ سارے تماشے ساری گائیڈ لائن کوئی بھی نہیں بتاتا کہ اس کو how we can manage تو یہ ساری چیزیں جو پہلے لوگ کرتے ہیں پھر نقصان ہوتا ہے پھر wind up کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے تو اس سلسلے میں یہ جو ساری باتیں understand کر کے اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کس جگہ issues ہیں اور ہم نے کس طرح economical feeding کرنی ہے اگر ایک بکری آدھا گلو feed کھائے جب وہ pregnant ہوتی ہے یا اس کے بعد اس نے دودھ پلانا ہوتا ہے تو وہ پتے کھا کے وہ نہیں ہو سکتی پتوں سے اس کی nutrition غزائی ضروریت ایک دو بکریوں کی تو ہو سکتی ہے جب آپ پچاس یا سو رکھیں گے تو that is not possible ایک بکری کی خراق جو عام حالات میں ایک پاؤ کم از کم اس کو راشن چاہیے اور اس کے بعد standard feeding سبس چارہ پانچ کلو چاہیے یا اس کو یہ جو ڈیڑھ کلو چاہیے تو ڈیڑھ کلو یہ کی آپ کاسٹ لگائیں یا چارہ پانچ کلو کی اور ایک بکری اگر ایک پاؤ بندہ کھائے بیس رپے کلو تو وہ کام از کم چھزار رپے کا بنتا ہے اور اس میں pregnant stage میں اس کو ڈبل آدھا کلو کام از کم بندہ چاہیے دو بچے بھی دیتی ہیں یا بڑے بکریوں ہیں وہ ایک دو مہینے پہلے اس کی بہتر غزا ہوگی تو پھر وہ دودھ بھی دے گی بچے بھی پھلے گی اس کے بعد بچہ دینے کے بعد دو تین مہینے تک اس کو اچھی خراب چاہیے اس کے بعد اس کی خراب کم نہیں ہو سکتی سبس چارہ نہیں ہو سکتا اس کو ایک پاؤ وندہ دیں گے تو وہ پھر اس کی ہیٹ میں آنا ہے اس نے پھر آگے breeding ہونی ہے دوبارہ وہ تیار ہونا ہے نئے بچے کے لیے تو سال میں دو بچے لینے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے جب آپ کمرشل لیول پہ فارمنگ کر رہے ہیں تو اس میں اب دو چیزیں ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم ونڈے کی کاسٹ کم کر کے ونڈے کی کاسٹ کم کر کے ہم اس کو وائبل بنا سکتے ہیں گھر میں جو بکری ہے اس کو کوئی روٹی کھلاتا ہے روٹی پکی جو لیٹس بیسٹ سورس جو آپ پکی ہوئی روٹی اگر ڈالیں گے تو وہ بہت اچھا ہے کوئی بچہ فروٹ لاتا ہے کوئی چھل کے کھا لیتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی چیز ملتی رہتی ہے دو تین بکریوں کی اور بات ہے جب ہم کمرشل لیول پہ پچاس بکریوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہم نے ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھنا ہے اس میں یہی ہے کہ یہ جو اس میں وائیبیلٹی ہو سکتی ہے لیکن وہ طریقہ جو آج تک میں نے نہیں سنا کہ کس طرح اس کو ٹی امار پہ ڈالنا ہے یا کس طرح یہ آگے جا کے دو لاکھ ایک لاکھ سے دو لاکھ کیسے کرنا ہے تو اس سال جو سردی پڑی ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کی بکریوں مر گئیں بکریوں کی مرنے کی وجہ یہی ہے کہ جب کمرشل فارمنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ لوگ اتنی فیڈ استعمال نہیں کرتے اتنی فیڈ اگر وہ چھ سات ہزار رپے کی فیڈ کھا جائے یا آدھا کے لوگ کھائے گی تو بارہ ہزار رپے کی ایک سال میں فیڈ کھا جائے گی اور اس کے اوورہیڈ ایکسپینڈیچر ہیں نوکر کے ایکسپینڈیچر ہیں اور اس کے بعد یہ کاغزوں میں تو جمع کر کے وہ کہتے ہیں دو بکرے ہو گیا اور چار بکرے ہو گیا جو ڈیڑھ سال میں اور چار بکرے جو ہو گیا دو لاکھ کے یہ دو لاکھ کے نہیں ہوتے یہ جو پروسس آپ انویسٹ کریں گے آپ بکریاں رکھنی آپ بیس بکریاں رکھیں اس سے آپ ایکسپیرینس کریں اور جو میں آج آپ کی فارمولیشن بتاؤں گا ان طرح سے آپ بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں آپ نے یہی فارمولیشن ہے کہ صدا بہار لوسن لگائیں پہلے آپ کی بکریاں آنے سے پہلے آپ کا سارا راشن تیار ہونا چاہیے کیونکہ لائی سٹاک میں پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جانور لے کے ہیں بعض لوگ جانور لے آتی ہیں پھر اس کو توڑی ہوتی ہے کوئی چارہ نہیں ہوتا وہ بالکل غلط ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہی بنانا ہے اس میں دو چیزیں ہیں جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے روڈ گراس اور اس میں آپ ملٹی کرٹ لگا سکتے ہیں اور روڈ گراس کو آپ نے پندرہ بیس دن بعد کٹنا ہے سخت نہیں کرنا اس کو کٹ کے آپ جمع کریں اور اس میں ساتھ لوسن بھی لگائیں اس سے آپ کی فیڈنگ کاؤسٹ جو چھ ہزار رپی آدھا ایک پاؤ کا ہے وہ دو ہزار رپی آدھیں گے وہ پریگنٹ جانوروں کا فارمولیشن میں آپ کو دوں گا آپ خود بنا سکیں گے اور جو لیکٹیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گا تو اس طریقے سے آپ ہے پہ ہے فارمنگ جو ہے وہ ڈرائی میٹر دینا ہے آپ نے جو پانچ کلو اگر وہ کھلائیں گے آپ لوسن بھی صرف اس کو آپ نے ایک گھنٹہ چرائی کرنی ہے وہ بھی آپ آگے بار لگا لیں جو جگہ ہو اس میں بھی نوکر پیچھے پیچھے نہ جائے وہ بھی خرچات ہے تو بار کے خود ہی ان کو چھوڑ دے شیڈ کے ساتھ جگہ ہو اگر مناسب تو یہی ہے کہ ساتھ جگہ ہو کھلی جگہ پہ ہو اور ساتھ گریزنگ ایریہ بھی اٹیچ ہو تھوڑا سا یا اگر گریزنگ ایریہ نہیں تو کھلی حویلی ہو جس میں وہ چل پھر سکے ساری دنیا میں سٹال فیڈنگ ہوتی ہے اور وہ جو سردی کا زمانہ ہے وہ سارا پانچ چھے مہینے ان کی بکریاں بھی اندر رہتی ہیں دیکھن انہوں نے سارا ٹمپریچر کنٹرول کیا ہے ہمارے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ یہ پریگنٹ بکری کو کروس کب کرانا ہے سردی میں بچہ نہ دے اور اس کو بچہ لینے کی فکر ہوتی آگے نہیں وہ دیکھتے کہ ہم نے کس طرح اس کو اس کا سیدھن آئے گا بچے کا جو اس سے ہم بچے کو پال سکیں گے تو جب پریگنٹ بکری ہوتی ہے اس کی فیڈنگ ریکائرمنٹ زیادہ ہے اوپر سے سردی آ جاتی ہے وہ سردی سے ابارشن بہت زیادہ ہوئی ہے بکریاں مر گئیں بچے مر گئے اور بہت سارا نقصان ہو گیا ہے اب یوٹیوب سے یہ تو کوئی نہیں بتاتا ابھی ایک لاکی لوگ ہے تو وہ آدھی ویسے ہی مر جائیں گی تو یہ چیزیں جس کو کوئی بھی نہیں پتا وہ آکے بڑے مشہورے دینے لگ جاتے ہیں لوگوں کو اور لوگ چس کے لے کے سنتے ہیں پھر وہ تجربے بھی کرتے ہیں تو یہ جو بیسیکلی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فارمنگ نہ کریں بکریوں کی فارمنگ میں بالکل پروفٹ ہے لیکن اس کو آپ مینج کریں یوٹیوب کی سٹوریاں مت سنیں اس کو آپ اسی طرح وائبل بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کی ہی بنائیں یہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ سب سے اچھا فارڈر جو ہے لوسن ہے دنیا کا سب سے زیادہ جس میں ٹوئنٹی پرسنٹ پروٹین ہے اور اس میں انڈی ایف انڈی ایف اے ڈی ایف وہ سب سے زیادہ ہے انڈی ایف فائبر ہیں جو اس کو سیلولوز اور ہیمی سیلولوز دیتا ہے صرف لوگوں کے زماغ میں صرف سی پی ہے جب آپ سی پی اس کو ساتھ ہم بروڈ گراس خوش کر کے دیں گے تو اس سے فیڈنگ کاسٹ آپ کی کم ہو جائے گی وہ بارہ ہزار رپے جو آدھا کلو ونڈا لازمی ہے وہ بارہ ہزار سے چار ہزار پے آ جائے گی اور اس طرح یہ کوٹ ادو کی تصویریں ہیں چشتیاں کی ہیں وہ پریکٹیکلی دے آر ڈوئنگ مجھ سے رابطہ ہے ان لوگوں کا اور وہ ریجسٹرڈ فارمر ہے اور ان کو ساری گائیڈ لائن دے دی گئی ہے تو یوٹیوب کے زیر میں آپ سے یہی رکویسٹ کروں گا کہ آپ بالکل فارمرنگ کریں لیکن اس کو ٹی ای 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 پہ لے کے جائیں ٹی ای 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 ڈ ٹوٹرل مکس راشن وہ یہ جب آپ ڈالیں گے تو 20% پر اس کو مکس کر کے جب دیں گے روڈ گراس سے 50% روڈ گراس اور 50% لوشن یا برسین اس کا یہ مکس کر کے دیں گے تو آپ کا بیلنس راشن ہو جائے گا اس کی اگلی ویڈیو میں آپ کو میں انشاءاللہ اس کے ٹی ایم آر اور بیسک پوائنٹ بکریوں کے تاکہ آپ کو بہتر انفارمیشن ملے اور آپ پروفٹیبل فارمنگ کر سکیں اسی کے ساتھ دعافیز انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے اور اگلا پروگرام بھی دیکھیں تاکہ آپ کو پوری گائرلائن مل سکے